ایک عمومی سوال یہ کیا جاتا ہے جب قرآن اور سائنس پر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں ایک عجیب رویہ ہے رویہ یہ ہے کہ جب سائنسدان ایک چیز ایجاد کر دیتے ہیں تو ہمارے جو دینی حلقے ہیں ان سے جب بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں اس کو تو قرآن نے پہلے ہی بیان کر چکا ہے قرآن کی فلان آیات پڑھ لیجی آپ اس میں یہی بات بیان کی گئی ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی آپ کے پاس تو قرآن ساتھویں صدی سے آج تک چلا آ رہا ہے تو آپ نے وہ چیز کیوں دریافت نہیں کی جو سائنسدانوں نے دریافت کر لی وہ آپ کیوں نہیں دریافت کر سکے اس کا مطلب یہ کہ آپ نے قرآن کو کبھی غور و فکر کے ساتھ دیکھا ہی نہیں قرآن کی بہت کم آیات ہیں جس میں غور و فکر کا حکم نہ دیا گیا ہو افا لا تاقیلون افا لا تدبرون اس میں ایمان والوں کے نشانیاں ہیں اس میں بات کو گہرائی میں جا کر سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں تو قرآن تو ساتھویں صدی سے یہ بات کہہ رہا تھا لیکن ہم نے قرآن کی آیات کو سمجھا ہی نہیں اچھا علم جو ہے ایک دریافت ہے اور وہ دریافت جو ہے نا جو چاہے اس سے پیاد بجھا سکتا ہے کچھ اللہ تعالی کی حکمتیں اور مسلحتیں بھی ہوتی ہیں تو جب آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں نے چودہ سو سال کے اندر کچھ نہیں کیا کوئی اجاد نہیں کی کوئی تحقیق ایسی سامنے نہیں آئی جس سے انسانیت کی فلاح کے راستے نکلتے تو پھر علم تو ایک دریافت ہے تو مغرب کے میں یہ علم کی بیداری شروع ہوئی اور مہستائجدانوں نے غور افرک کرنا شروع کیا میرے پاس اس کی کوئی ثبوت تو نہیں ہے لیکن تاریخ کا اگر آپ مطالق کریں جو جنگیں ہوئیں یورپ سے اور مسلمانوں سے عیسائیوں سے ان کے درمیان بہت سے ہمارے قیمتی علوم کے خزانے جو آئمہ علیہ مسلم سے مطالق تھے یا ان کے شاگردوں سے مطالق تھے وہ بلاخر یورپ پہنچ گئے اگر یہاں رہتے تو وہ جل جاتے سر جاتے جلا دیا جاتا ان کو یہ اچھی بات ہوئی کہ یورپ پہنچ گئے تو اس وقت یورپ کے میوزیمز کے اندر جابر بن حیان کے اوریجنل رائٹنگز کے اندر ان کے کام موجود ہیں جن کو لوگ دیکھتے ہیں تو لرہز جاتے ہیں وہ لوگ جو علم کو جانتے ہیں باقی کسی کے لیے نہیں باقی کسی کے لیے تو ایک مخطوطہ ہے دوسرے مسلمان ساندانوں کے جو کام ہے وہ یورپ کے میوزیمز کا حصہ ہے اور وہاں محفوظ ہے اچھی طرح سے تو یہ جو ہمارے دعویٰ ہوتا ہے کہ قرآن میں تو یہ پہلے سے موجود تھا تو بھائی آپ نے کیوں نہیں معلوم کر لیا پہلے سے قرآن میں جو موجود تھا ایک اس پر بات کرنا تھی دوسری بات یہ کرنا تھی کہ جو کچھ عام طور پر کہتے ہیں کہ جو دوسرے مذائب ہیں ان کے اندر بھی بہت ساری باتیں ہیں مطلب گیتہ کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں یا بائبل کے اندر ہیں انجیل کے اندر ہیں صحیح ہیں ہم اس سے انکار نہیں کر رہے ہیں لیکن انجیل یعنی بائبل جو ہے پوری اس کو تو اس کے اندر تحریف ہوئی بہت بڑی ہے لیکن آج بھی آج بھی اسی بائبل کے اندر بے شمار آیات ایسی ہیں جیسی آیات بالکل قرآن میں ہیں میں نے دیکھا ہے ان کو ایک جگہ ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو چھے دن میں پیدا کیا لیکن بائبل میں دوسری جگہ یہ آیت آئی ہے تو اللہ نے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے چھے دن میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور ساتھیں دن آرام کیا اور وہ کرسی پر بیٹھ گیا گیا جس کا جواب قرآن نے دیا اور سورہ قاف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اس کے اوپر تھکان اور سوستی لاحق نہیں ہوتی تو اس طرح کی باتیں ہیں جو بائبل کے اندر بہت تحریفات ہوئی اچھا اسی طرح سے جو گیتہ ہے یا دوسری ہندووں کی کتابیں ہیں اسی طرح کے علوم ممکن ہے چائنہ کے اندر بھی جو وہاں کے جو بہت سارے فلسفر تھے ان کے پاس بھی ہوں لیکن قرآن نے ان سب کو ریفائن شکل کے اندر پیدا کیا پیش کیا سب چیزوں کو ریفائن شکل کے اندر پیدا کیا یعنی علم لجوم تو بائبل بابل و ڈینوہ کے دور میں موجود تھا لیکن وہ علم لجوم کو صرف قسمت کا حال بتانے کے لئے بیان کرتے تھے جناب ابراہیم اسی قوم سے تعلق تھا اور جناب ابراہیم نے یہی سمجھانے ہی کوشش کی تھی ان لوگوں کو لیکن جب یہی علم یونان پہنچا تو انہوں نے اس کو طبعہمات سے اور طرح طرح کی باتوں سے باہر نکال کے جدید اس دمانے میں ریاضی اور ڈیومیٹری موجود تھی اس کی مدد سے علم و نجوم کو دیکھا اور اس کی مدد سے انہوں نے نظریات قائم کیے چاہے وہ نظریات بعد میں بعد میں غلط ثابت ہوئے جب مشاہداتی تصدیق ہوئی کعنات کے بارے میں تو وہ نظریات بہت سے غلط ثابت ہوئے بہت سے صحیح ثابت ہوئے تو یہ تو علم کا ایک طرح ایک سفر ہوتا ہے ایک اہت کے اندر ایک کام ہوتا ہے دوسرے اہت کے اندر ریفائن ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اور ریفائن ہوتا ہے آج بھی سائنس جو بیان کر رہی ہے جب ہم دس سال کے بعد دیکھیں گے بیٹھ کر تو باتیں ہمیں بچکانا لگیں گی کہ سائنس کیا کہہ رہی تھی کس طرح کی باتیں کہہ رہی تھی اس دوانے میں مطلب ہے کہ انسانی دماغ ہی دماغ ہے جو آپ کی کھوپڑی کے اندر ہے تو اس کے لئے سائنس دان یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دماغ کے بارے میں بہت کچھ معلوم کیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت کم معلوم کیا ہے یعنی یہ بلکل ایسا ہی ہے انسانی دماغ کے بارے میں معلوم کرنا جیسے کہ ایک ابابیل سمندر کے اوپر اڑ رہی ہو اور سمندر کی سطح سے اس کے پنجے تکرا ذرا سا چھوٹی ہوئی چلی جائے تو ہماری معلومات جو ہے انسانی دماغ کے بارے بس اتنی ہیں لیکن بیس سال کے بعد آپ معلوم جب پتہ چلے گا کہ دماغ ہے کیا اور یہ کیا کیا کام کر سکتا ہے ہم اس سے کیا کام لے رہے تھے تو یہ تک علم کا سفر ہے جو ہر احد کے اندر جاری رہتا ہے میں نے اپنی کتاب کے اندر نہ کمپیریشن کیا ہے کہ قرآن کی آیات کو میں ثابت کروں سائنس کی مدد تھے کیونکہ سائنس کے نظریات بدلتے رہتے ہیں میں نے صرف یہ کیا ہے کہ قرآن نے جن موضوعات کو ساتھویں صدی اسوی میں کھولا ان کے بارے میں سائنس دانوں نے کیا کوشش کی اور اسی موضوع پہ آئیمہ اہلِ بیعت نے کیا احادیث ارشاد فرمائی اب آئیمہ کا کے جو علوم ہیں ان کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے ایک کتاب ہے بیحار الانوار اس کی ایک تو دس جلدیں ہیں وہ ساری جلدیں جو ہیں کتاب السماع والعالم کی دس جلدیں ہیں اور یہ بیحار الانوار ہی میں ہیں علامہ مدلسی کی جمع کی ہوئی احادیث ہیں اگر آپ اس علمی خزانے کو سے خزانے سے استفادہ کرنا چاہیں تو اول تو ہم چاہیں گے نہیں کہ ہم کسی علم سے استفادہ کریں لیکن ابھی کبھی کچھ زمانہ آ گیا اور کسی ادارے نے بڑے ادارے نے کوشش کی کہ کتاب السماع والعالم کا ترجمہ کیا جائے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ مہا پر بلکل سامنے ہیرے جوائرات آپ کے لئے رکھیں اور آپ اٹھا لیں اور ان کو ترجمہ کر دیں اردو کے اندر نہیں ایسا نہیں ہے ان ہیرے جوائرات کے اوپر زمانے اور زمانوں کی گرد زمانوں اور زمانوں اور زبانوں کی گرد پڑی ہوئی ہے جس احد میں وہ احادیث بیان ہوئی ان کو سمجھنا ہوگا اور بے شمار ایسی باتیں جس کے لئے ضروری ہے کہ جو ترجمہ کرے بحار الانوار کی ان دس جلدوں کا اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایک طرف تو قدیم عربی جانتا ہو اور دوسری طرف جدید سائنس سے آگاہ ہو اور یہ کمبینیشن ہونا بہت مشکل ہوتا ہے نہ ایک عالم دین نہ عربی دان گرامر جانے والا عربی کا اس کا ترجمہ کر سکتا ہے نہ کوئی سائنس دان ان کا ترجمہ کر سکتا ہے ایک ٹیم ور کے ساتھ البتہ یہ کام ہو سکتا ہے اور ٹیم ور کی نہیں اس میں غور و فکر بھی ضروری ہے کہ غور و فکر کیا جائے اب آپ نے سوال کیا کہ علوم آل محمد کیا ہیں بہت زیادہ ہیں اور قرآن سے ہم آہنگ ہیں سارے کے سارے میں یہ کہتا ہوں کہ عائمہ کی جو دعائیں ہیں یعنی ان کے علوم تو الگ ہیں اور وہ بہت کتابوں میں جیسے میں نے بتایا کہ بحار الانوار کے اندر اس کے بہت کچھ ہے اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی کتابیں ہیں جو بحار الانوار سے نکلی یا دوسرے ذرائع سے نکلی ان کے اندر بھی علوم آل محمد کا بہت تذکرہ ہے اور وہ تمام سائنسی موضوعات کے اوپر ہیں میں ایک مثال دوں دعا ہے دعا یستشیر اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امیر المومنین کو تعلیم دی اور کہا کہ اس کو پڑھتے رہا کرو تو ہم تو اپنے کاموں کیلئے پڑھتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے نوکری مل جائے بیٹی کی شادی ہو جائے جادو کا اثر ختم ہو جائے روزگار مل جائے دشمن ہلاک ہو جائے تو یہ دعائیں ان کاموں میں بھی تحفظ دیتی ہیں لیکن ان دعاوں کے پڑھتے رہنے کا جو حکم ہے وہ اس لئے ہے کہ شاید کوئی زمانہ ایسا آئے کہ کوئی ان دعاوں کے اندر سائنسی علوم کے اوپر بات کر سکے اور غور کر سکے کہ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے دعا استشیر میں مجھے پوری تفصیل سے تو یاد نہیں ہے لیکن یہ کہ تو اس وقت بھی تھا جب نہ ستارے تھے نہ چاند تھا نہ سورج تھا نہ ہوا تھی نہ پرندے تھے نہ پانی تھا نہ زمین تھی نہ آسمان تھا تو اس وقت بھی تھا تو یہ خدا کے وجود کے دلائل میں سے ایک ہے اور یہ اس پورے نظریے کی تردید کرتی ہے جو نوزول قرآن کے عہد میں ساری دنیا میں موجود تھا کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی تو اس دعا میں یہ بتایا گیا ہے کائنات ہمیشہ سے نہیں ہیں کبھی کچھ بھی نہیں تھا اور پھر سب کچھ ہو گیا اور اس نظریے کے تصدیق سولوی صدی اسوی میں ہوئی جیسے میں نے پہلے بھی گفتگو میرس کے ایڈون حبل نے اور اب تو جدید آلات ایجاد ہو گئے ہیں اور جدید باتیں ہیں اور وہ سب یہی کہتے ہیں کائنات ہمیشہ سے نہیں ہیں کسی ایک وقت میں یہ کائنات پیدا ہوئی تھی اور ایک وقت آئے گا ہے کہ یہ دوبارہ سمٹنا شروع ہو جائے گی اور باپس ایک نکتے کے اندر غائب ہو جائے گی تو یہ میں سورے کا نام بھول گیا میرا حافظہ ذرا بہت اچھا نہیں ہے شاید سورہ انبیاء میں ہے آپ کے پڑھی ہوئی آیت ہوگی کہ ہم اس زمین اور آسمان کو لپیٹ لیں گے جس طرح اس طرح لپیٹیں گے جیسے کہ تومار کے اندر کاغذ لپیٹ جاتے ہیں یہ وعدہ ہمارے ذمہ ہے اور ہم اسے پورا کر کے رہیں گے یہ ایک انقلابی پیغام تھا وہ ساری دنیا جو کہہ رہی تھی کہ کائنات ہمیشہ سے قرآن نے کہا کہ ہم اس کو لپیٹ لیں گے اور اگر یہ لپیٹ نہیں کہا آپ منظر دیکھنا چاہیں تو کبھی آپ نیٹ کے اوپر جائیں اپنے موبائل سے آپ ٹائپ کریں بلیک ہولز کے بارے میں ویڈیوز ہیں بہت اچھی تو بلیک ہولز جو ہیں وہ کسی بڑے ستارے کے موت کی کس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور اس کے اندر اتنی کشش سکل پیدا ہو جاتی ہے اسپیسیفک گریوٹی کہ اس کے اردگرد کے جتنے ستارے سیارے جو چیز بھی ہے وہ ایک اس طرح سے غائب ہون لکھ بھی ہے بلیک ہول کے اندر بلیک ہول ان کی توانائی کو روشنی کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے اور سمیٹنے کا جو منظر وہ اگرچہ انیمیٹڈ ہے لیکن ایک سمجھنے کے لئے کافی ہے اس آیت کو کہ ہم اس کو اس طرح لپیٹ دیں گے کائنات کو جیسے کہ تمہار میں کاغذ لپیٹے جاتے ہیں تو آپ وہ منظر دیکھیں تو دیکھیں آپ چلے گا پتا آپ کو کہ چیز ہے ایک لمبی پٹی ہے اور وہ بلیک ہول کے اندر جا رہی ہے لپٹ رہی ہے اندر جا کے غائب ہو رہی ہے کہیں پہ جا کر تو اب ہم بات کر آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ امہ علیہ السلام کے علوم کیا ہیں تو میرے پاس اتنا آپ کے پاس بھی وقت نہیں ہے میرے پاس بھی وقت نہیں ہے لیکن مختصراً بات کروں کہ ہم علوم آل محمد جو ہیں ان کو ہم سے متعرف کرایا ہی نہیں گیا تین مثالیں میرے پاس ہیں ایک مثال جو ہے وہ دعا عرفہ ہے دعا عرفہ کو ہم کب سے پڑھ رہے ہیں میں نے تو دو تین سال پہلے پڑھنا شروع کیا اس کو لیکن عرفات کے مقام پہ ہی پڑھتے ہیں مساجد کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے اور بہتوں کو پہ گریہ بھی ہوتا ہے اور واقعی طرح دعا میں اتنی طاقت توا نہیں ہے کہ اگر کوئی مطلب آپ نہیں بھی جان رہے تب بھی آپ کے اوپر گریہ تاری ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کا احساس ہوتا ہے اور اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے کہ آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں لیکن ان سب کے باوجود یہ دعا عرفات جو ہے یہ چودہ سو سال سے نہیں چلیں پندرہ سال سے بیس سال پہلے سے پڑھنا شروع کیا ہم نے تو عرفات کے اوپر جب حاجی جاتے ہیں ان میں بہت سارے سائنس کے سپیشلسٹ بھی ہوتے ہیں اس میں ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں اس میں اناٹومی اور فیزیولوجی کے پروفیسرز بھی ہوتے ہیں اس میں سرجنس بھی ہوتے ہیں اس میں فیزیس کے پروفیسرز بھی ہوتے ہیں اور وہ دعا عرفہ پڑھتے ہیں لیکن کسی نے آج تک دعا عرفہ کے ابتدائی کلمات کے اوپر غور نہیں کیا اچھا یہی غور نہیں کیا عرب دنیا میں بھی نہیں کیا ایرانی لوگوں نے بھی غور نہیں کیا کہ دعا عرفہ کے اندر علوم کے کیا خزانے موجود ہیں اور ان کو کس طرح سے ڈیکوڈ کیا جا سکتا ہے تو میں نے کتاب لکھی گدشتہ سال عرفی چار دن پانچ دن پہلے شب کے آئی تھی عرفان دعا عرفہ اس میں میں نے چونتیس کلمات میں امام حسین علیہ السلام کے چونتیس کلمات کی سائنسی تشریح کی ہے اچھا اگر امام حسین علیہ السلام یہ کہتے کہ یہ ان کانوں کا شکر آنکھوں کا شکر دانتوں کا شکر مسوروں کا شکر بالوں کا شکر تو یہ کوئی پھر میں کیوں لکھتا لیکن امام حسین علیہ السلام نے بیشتر آزا کے ساتھ کچھ ایسی خصوصیات بیان کی مثلا آپ نے زبان کے لئے کہا کہ زبان اور کھانوں کے ذائقے پھر دوسری دفعہ زبان کا ذکر ہوا تو کہا کہ زبان اور حروف و الفاظ اٹھامن ہجری میں کچھ سانجدان تھا نہ کچھ فلسفی جس کو یہ معلوم ہو کہ زبان سے آواز کس طرح سے نکلتی ہے حروف و الفاظ کس طرح پیدا ہوتے ہیں نہ اس کو یہ پتا تھا کہ ہمیں کھانوں کے ذائقے کس طرح محسوس ہوتے ہیں زبان کے اندر وہ کون سے ٹیس بیٹس ہوتے ہیں اور موہ کے اندر جو کھانوں کے ذائقوں کو ہمارے پہلے دماغ تک پہنچاتے ہیں اور مجھ سے لذت حاصل ہوتی ہے لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس زمانے میں زبان کے بارے میں کہا زبان اور حروف و الفاظ زبان اور کھانوں کے ذائقے جگر نہیں کہا جگر اور اس کے اطراف کے خزانے کہا تو جگر اور اطراف کے خزانوں کے اندر جگر تو اندر موجود تھا نا اور وہ خزانے بھی جسم کے اندر تھے لیکن امام حسین علیہ السلام نے اسے کہا جگر اور اس کے خزانے تو آپ کے سیدھے آت کی طرف یہاں پہ جگر ہوتا ہے نیچے جو جسم کا سب سے بڑا عوضب ہے سب سے بھاری عوضب تو خیر ہماری خال ہے لیکن جگر جو اندر کے آزا کے اندر سب سے بڑا عوضب ہے اور اس کے نیچے پتہ ہے اس کے ساتھ ہی گال بلیڈر ہے اس کے ساتھ ہی پینکریاز ہے یعنی جو شوگر کو کنٹرول کرتا ہے اور اسی کے ساتھ آتے ہیں تو یہ تفصیلات مطلبگر امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں جگر کا شکر ادا کرتا ہوں تو پھر تشریح کے لائق کوئی بات نہیں تھی تو میں نے ایک مثال ہے یہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بہت طویل حدیث ہے جس کے راوی ہیں مفضل ابن عمر اور جن کے بارے میں قدیم زمانے سے بہت ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ جناب مفضل ابن عمر کی شخصیت کو متنازے بنا دیا جائے اس حدیث کے راوی ہیں مفضل اس کا نامی اس حدیث کا توحید مفضل پڑ گیا حدیث مفضل تو اس کا ترجمہ اسی سال پہلے مولانا حارون زنگیپوری صاحب نے کیا اور ظاہر ہے کہ وہ اہل سنت تھے بعد میں شیعہ ہو گئے تھے لیکن انہوں نے جو ترجمہ کیا وہ ظاہر ہے کہ اسی سال پہلے کیا تھا اور وہ سائنس نہیں جانتے تھے ان کی نیک نیتی ان کا ایمان کا درجہ یہ تھا کہ انہوں نے اس حدیث کو ڈسکور کیا اور اس کا ترجمہ کیا اور ہم اس قابل ہوئے کہ ہم اس حدیث کے بارے کی سائنسی تشریح لکھ سکیں تو میں نے چار کتابوں کے اندر اس طویل حدیث کی تشریح لکھی ہے پہلی پہلی جو لیکچر ہے امام علیہ السلام کا وہ انسان کے بارے میں ہے تو پہلا لیکچر جو ہے وہ انسان کے بارے میں ہے دوسرا لیکچر حیوانات کے بارے میں ہے تیسرا لیکچر زمین و آسمان یعنی فیزکس کے موضوعات ہیں چوتھا لیکچر موت بیماری زندگی کی مشکلات اور آفات و حادثات یہ سب ان کے بارے میں ہے تو اب میں سب کی تفصیل تو نہیں بتا سکتا آپ کو یہ آپ کتاب انشاءاللہ دوبارہ چھپے گی تو آپ تک پہنچے گی لیکن میں دو تین باتیں ذرا لسکس کر بتانا چاہ رہا ہوں آپ سے اب میں تک انسان کے بارے میں جو لیکچر ہے اس میں امام علیہ السلام نے اصل میں یہ مفضل ابن عمر نے اس حدیث کو لکھا باقاعدہ امام علیہ السلام کی موجودکی میں بلکہ چار دن تک مفضل ابن عمر امام جعفر صادق علیہ السلام پاس جاتے رہے اور امام نے حکم بھی یہی دیا تھا کہ جو میں کہتا رہوں اس کو لکھتے رہنا وہ لکھا انہوں نے اور اس میں سے انسان کے بارے میں جب گفتگو ہوئی تو آپ نے فرمایا یعنی میں کہنا چاہتا تھا کہ مفضل ابن عمر نے سوال کم کیے اصل میں سوال بھی بیشتر امام زیر ملابدین امام جعفر صادق علیہ السلام نے پیدا کیے اور پھر ان کے جواب دیئے اور وہ سارے سوال حیران کن اقل کو شردر کر دینے کے لئے کافی تھے اور ہیں اور خاص طور پر امام جعفر صادق علیہ السلام کے اہد میں تو بہت ہی حیران کن چیزیں تھی وہ اور بہت ہی ایسی چیزیں ہیں جو آج بھی قابل غور ہیں مثلا آپ نے مفضل ابن عمر ان حدیث کا جو موضوع ہے وہ وجود اس بات وجود خدا ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ مفضل تم نے کبھی غور کیا کہ دنیا کے اندر جتنے جانور ہوتے ہیں وہ سارے ایک شکل کے ایک شکل کے ہوتے ہیں مطلب بلیاں ہیں تو وہ ایک شکل و صورت کلر الگ الگ ہو سکتا ہے لیکن ان کی جسامت شکل و صورت ایک ہے قوے سارے ایک طرح کے ہیں پرنگوئنز ایک طرح کے ہیں چڑیاں ایک طرح کی ہیں چھپکڑیاں ایک طرح کی ہیں کوکروچ ہیں مچھر ہیں سب ایک طرح کے ہیں بہت معمولی معمولی فرق ہے یعنی ایک قوہ جو کل میرے ٹیرس میں آیا تھا آج اگر وہ میرے ٹیرس میں آ کے بیٹھے تو میں شناخ نہیں کر سکتا کہ کون سا قوہ ہے تو امام علیہ السلام کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ جانوروں کی شکلیں ہر جانور کی شکل جو ہے ایک جیسی ہے جبکہ تم دیکھو کہ انسان کا معاملہ بالکل برقس ہے اس کے اور وہ یہ ہے کہ ہر انسان کی شکل دوسرے انسان سے مختلف ہے تو یہ کیوں ہوا یعنی اگر امام علیہ السلام میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نظریہ کہ بھئی یہ کائنات پیدا ہو گئی بس مادہ جو ہے نا وہ ہر چیز کو بنا رہا ہے یہ نیشر جو ہے جس کو اس زمانے میں طبیعت کہا جاتا تھا وہ سب چیزوں کو بنا رہی ہے تو امام علیہ السلام نے اس کی تردید کی اور کہا کہ اگر مادہ بنا رہا ہوتا تو ایک بے جان بے شعور مادے کے اندر اتنی ایسی باتیں کس طرح آ سکتی تھی اور کس طرح اس طرح کی چیزوں کو خیال رکھ سکتا تھا کہ انسانوں کی شکلیں الگ بنائے اور جانوروں کی شکلیں ایک جیسی بنائے تو مفضل ابن عمر نے کہا کہ یہ تو بہت حیران کن بات ہے واقعتاً ایسا ہے تو ایسا کیوں ہوا آپ نے کہا کہ یہ اس لیے ایسا ہوا کہ جانوروں کے اندر حلال حرام کے رشتے نہیں ہوتے اس میں ملزم اور الزام لگانے والا اور ملزم نہیں ہوتے اس کے اندر قاتل نہیں ہوتے اور مختول نہیں ہوتے ان کے ساتھ اور یہ سارے مکلف نہیں ہیں جانور اس کے تو ان کی شکلیں اگر الگ الگ ہیں تو کوئی اس میں مدائقہ نہیں ہے لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکلف پیدا کیا ہے یعنی اس کے ذمہ داریاں ہیں اس کے ہاں حلال حرام کے رشتے ہیں اس کے اندر لیندین کے معاملات ہیں اس کے اندر اور بہت ساری باریکیاں ہیں مطلب اگر انسانوں کی شکلیں بھی بلکل ایک جیسی ہوتی تو یہ قاتل کہتا جب پکرا جاتا تو وہ کہتا میں نے قتل نہیں کیا کسی اور نے کیا ہوگا پیسے میں نے نہیں لیے تھے آپ سے یہ پیسے کسی اور نے آپ سے لیے ہوں گے آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے تو اس لیے انسانوں کی شکلیں الگ الگ بنائی گئیں اور جانوروں کی شکلیں ایک جیسی بنائی گئیں اور یہ اگر ایک پلان ہے ایک منصوبہ ہے تو یقیناً ایک منصوبہ ساز کی کہ وجود کو ماننا پڑے گا ایک ایڈویسٹریٹر کو ماننا پڑے گا جو اس کائنات کو چلا رہا ہے اور وہ وجود جو ہے وہ ذات جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اسی طریقے سے اور بہت ساری حیران کن باتیں ہیں مثلا آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے جانور جو ہے یہ مفضل تم نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے اندر جانور انسانوں کی نزوت بہت زیادہ ہیں تو یہ جانور جو ہیں مرتے بھی ہوں گے یقیناً تو یہ جانور جب مرتے ہیں ان کی لاشیں کہاں چلی جاتی ہیں تو مفضل ابن عمر نے کہا کہ میں آقا نہیں سمجھ پایا بات کو تو آپ نے بتایا کہ جانور جو ہیں زیادہ ہیں دنیا میں انسان بہت کم ہیں تو ان کی لاشیں نظر نہیں آتی تو مفضل نے کہا اس کی سبب کیا ہے آپ نے کہا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ جانور بھی اسی طرح مرا کرتے جس طرح انسان مرتے ہیں تو ان کی لاشیں اتنی زیادہ ہو جاتی زمین کے اوپر کہ تافن پھیل جاتا بیماریاں پھیل جاتی مطلع ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ مطلع کراچی میں یا لاہور میں یا اسلامباد میں ایک شہر کے اندر کم سے کم دس لاکھ قبوے تو ہوں گے لیکن آپ نے صرف ان قبووں کی لاشیں دیکھی ہوں گی جن کو یا تو زخمی ہو گئے ہوں امام علیہ السلام نے کہا ہے یہ کہ تم نے کبھی لاشیں نہیں دیکھی ہوں گی جانوروں کی یا پرندوں کی سوائے ان کے کہ جو قید میں ہو یا جن کو زہر دے دیا گیا ہو یا جو زخمی ہو کیپٹی بٹی میں ہو یا پائزن ان کو دے دیا گیا یا زخمی ہو گئے وہ گاری سے ٹکرا کے زخمی ہوئے یا آپس میں لڑ کے زخمی ہوئے یہ ایک الگ بات ہے ان کے علاوہ آپ گوھر کریں کہ آپ نے چیوٹیوں کی قطار جا رہی ہے جس میں ہزاروں سیکن چیوٹیاں جا رہی ہیں تو چیوٹی کی عمر تین مہینے ہوتی ہے تو آج کے دن مثلا ایک خطار جا رہی ہے تو میں دیکھوں ان کو تو ان میں سے کسی چیوٹی کا تو آخری دن ہوگا نا آج تین مہینے پورے ہو گئے ہوں گے تو اس کو مر جانا چاہیے اب چلتے چلتے اس کو ہارٹ ٹیک ہو جانا چاہیے کولیپس ہو جائے وہ لیکن آپ نے کبھی چیوٹیوں کو بھی اپنی آنکھوں سے مرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا سوائے اس کے کہ آپ ان پر اسپرے کر دیں یا کوئی زہری لم آدھا ان کو پر پھیک دیں اسی طرح سارے جانور تو میں نے اس موضوع کے اوپر وائلائف کے ایک ایک ایکسپرٹ تھے پروفیسر جعفری صاحب ان سے بھی سوال کیا وہ چونکہ ان کی زندگی جنگلات میں گزری ہے تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے پھر بتایا کہ جنگلوں کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ جس جانور کی مدت حیات ختم ہو جاتی ہے یعنی وہ ری پروڈکٹیوٹی کے قابل نہیں رہتا تو وہ اپنے گلے کو چھوڑ کے اپنے گروہ کو چھوڑ کے اپنے علاقے کو چھوڑ کے اس علاقے سے دور چلا جاتا ہے دور سے مراد یہ کہ کسی دور ویران علاقے میں جھاڑیوں میں جا کے بیٹھ جاتا ہے پہاڑوں کی کھوخ کے اندر یا ان کے دروں کے اندر بیٹھ جاتا ہے جیسا جانور ہے جیسا پرندہ ہے بعض جانور زمین کھوت کے اس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں جا کے یہ ابھی وائل لائف کی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو تو یہ ایک حقیقت ہے جو امام نے کہا کہ جانور تو امام علیہ السلام نے مفضل ابن عمر سے کہا کہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں ایک مختلف نظام پیدا کیا ہے اور وہ نظام یہ ہے کہ جانوروں کو اپنی موت کے وقت کا پہلے سے علم ہو جاتا ہے اور اس وقت سے پہلے پہلے وہ اپنے علاقے اپنے گلے اپنے ریورڈ کو چھوڑ کے اور میران علاقوں میں جاتے ہیں وہ مر جاتے ہیں تاکہ دور علاقوں میں جا کر جنگلوں میں پہاڑوں میں اور پھر وہ مرتے ہیں مرنے کے بعد اور دوسرے جانور ان کو کھاتے ہیں یا آخری مرحلے کے اندر بیکٹیریا جو ہیں وہ ان کے جو گوشت بچا کچا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے تو ان جانوروں نے جو کچھ زمین و آسمان سے لیا تھا وہ سب کچھ زمین و آسمان کو واپس ہو جاتا ہے اب یہ بتائیے کہ سائنس کی باتیں یا صرف مذہبی باتیں دیکھیں یہ سائنس کی باتیں ہیں سائنس جو ہے نا متصادم نہیں ہے قرآن سے سائنس ایک سفر کر رہی ہے حقائق کو تلاش کرنے کا قرآن حتمی فیصلے جاری کر چکا ہے لیکن قرآن کی آیات کو سمجھنے کے لیے ان کو ڈیکوٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے یعنی قرآن کو اگر ہم نے روانی میں پڑھا تو اس کا ہمیں بس ٹھیک ہے قرآن کو تو چھونے کا بھی سواب ہے قرآن کو دیکھنے کا سواب ہے قرآن کو پڑھنے کا سواب ہے تو ہمیں قرآن کی روح تک پہنچنا ہوگا اور اس کے لیے ہر آدمی نہیں کر سکتا کچھ ہی لوگ کر سکتے ہیں ہمارے اتنے بڑے دینی ادارے ہیں جن کے بہت بہت بجٹ ہیں ان کو آگے بڑھنا چاہئے اور قرآن کی ان آیات کے اوپر کام کریں جن آیات کو ہم نے پس منظر میں ڈال دیا ہے یعنی ہم سے کوئی نہیں کہتا کہ سورہ صافات پڑھو کوئی ہم سے نہیں کہتا سورہ زمر پڑھا کرو ہاں یہ کہتے ہیں سورہ یاسمین پڑھو سورہ اس سے یہ ہوگا سورہ واقعہ پڑھو اس سے زرسک میں اضافہ ہوگا سورہ وش شمس پڑھو تو کچھ آیاتیں ہیں جن کے اوپر فوکس ہے ہمارا بہت زیادہ اس کے علاوہ رمضان میں ہم پڑھتے ہیں قرآن کو تو وہی روانی میں پڑھتے ہیں بغیر سمجھے اور قرآن دنیا کی سب سے زیادہ چھپنے والی سب سے زیادہ شائع ہونے والی اور سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھے جانے والی کتاب ہے وہ کتاب جس کے اندر کائناتی علوم کے خزانے ہیں اور وہ ہمارے گھروں کے اندر رکھی ہے ہم جا کے قبرستانوں میں پڑھتے ہیں اس کو مردوں کو سوا پہنچاتے ہیں بھئی آپ غور تو کریں نا کہ جو چیز مردوں کو مرے ہوئے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتی ہے وہ زندوں کو کتنا فائدہ پہنچائے گی کبھی آپ اس نکتے پہ غور کریں ٹھیک ہے سورہ یاسین پڑھیں سورہ واقعہ پڑھیں لیکن غور تو کریں ترجمہ تو دیکھیں کہ کہا کیا اللہ تعالی نے کہا کیا ہے میں نے جیسے آپ کو مثال دی نہیں دونوں سکروں کے اندر کہ وہ راز اللہ تعالی نے آیا کر دیا ساتھویں صدی اس وی میں جس کے بارے میں سترمی صدی میں جوزف پرسلے نے اور لاویزیہ نے معلومات کی کہ وہ کیا چیز ہے جو سانس کے ساتھ جاتی ہے اور ہمیں زندہ رکھتی ہے اور وہ کیا چیز ہے جو آنکھ کو جلنے میں مدد دیتی ہے